جو جتنا بڑا اللہ کا قرب پاتا ہے اس کی زمان پہ آجزی کی الفاظ کی ایسی جاتا ہے پوچھتا تھا کوئی اویس عرمی سے کیا حال ہے کہتے تھے اگر جہنم سے بچ گیا تو حال اچھا ہے امنا کیا ہے امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا آپ نے مولا علی سے اور آپ نے برکتیں پائیں حضور کے خانوادے کی آپ نے اس سے کیا سیکھا تو انہوں نے فرمایا میں نے اسلام سے لوگوں کے سامنے مسکرنا سیکھا ہے اور اللہ کے سامنے رونا سیکھا ہے نہ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ میری تخریر پر مجھے داد دیں میں داد کے لائے کے سامنے نہیں بس آپ میری گفتگو کو سن لیں اور جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اگر ان تک میری آواز جا رہی ہو تو بیٹھ جائیں مربانی کریں حضور کے ذکر کی تعظیم کریں اور ایسے بیٹھیں جیسے مسجد میں سیابہ اکرام بیٹھے تھے تو میں حضور کراتا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ہو کرے گا جسے پتا ہوگا کہ اس کے پاس نعمتیں کتنی ہیں جسے ادراکی نہ ہو جسے یہی نہیں پتا ہو کتنی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں کچھ لوگ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کا بدلہ دے گا تو میں ان سے کہتا ہوں جو تمہیں دے دیا ہے وہ کس چیز کا بدلہ ہے جو پہلے سے موجود ہے وہ کچھ چیز کا بدلہ ہے یہ انسان کو چونکہ ادراک نہیں اس وجہ سے وہ شکر گزار نہیں اگر انسان کو پتا چاہ جائے کہ وہ کتنی نعمتوں کے ساتھ ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ نے کتنی نعمتیں اتا کی ہیں اس کو خدا کی قسم سوائے شکر کے اور کچھ نہیں کرے اور قرآن میں صبر اور شکر کو بہت مرتبہ بیان کیا تھا اللہ نے فرمی ہے شکر کرو آپ لوگ اگر اسی طرح سے پریشان کرو گے نا بھئی تو مسئلہ کوئی حل نہیں ہونے والا بیٹھ جائیں آپ حضور سیدی بلزار ملت بھی تشریف لائیں گے قیاس میاں صاحب بھی تشریف لائیں گے اور صدر شریعہ کی نشانی ہے آج بھی جو تشنا لوگ ہیں جن کی صوبت سے اپنی پیانت ہو جاتے ہیں دعا کر اللہ تعالیٰ کو شخصیت کو لمبی عمر اتافت آئے ہیں مگر آپ فیلحال آپ پر میرا ہاں ہے آپ مجھے دیکھیں انسان جب تک یہ نہیں سمجھ پائے گا اس پر نعمتیں کتنی ہیں وہ شکر نہیں ہدا کر سکتا اگر آپ پہلی نعمت پوچھیں گے میری تقریر میں تمہید نہیں ہوتی ہے یہ قابل لوگ کا خاصہ ہے میں بات پوائنٹی پوائنٹ شروع کر دیتا ہوں اب آپ اس بات کو سمجھئے کہ پہلی نعمت جو آپ پر اور مجھ پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان منا کے پیدا کیے اللہ قرآن نے فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گدر ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شہی نہ تھا زمانے سے گدر ہے اللہ نے اپنی مہربانی سے انسان کو انسان بنا دیا بای عزید بستامی کیا نام سنائے سرکارِ قواجہ مہیندی چشتی فرماتے ہیں ہم جب روتے ہیں نا ہماری آنکھ سے آنسوں نکلتے ہیں اور جب بای عزید روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے خون نکل لگتا تھا بای عزید بستامی گدر کے جارے تھے کتے نے بھوکا کچھ کہا امام غزالی لکھتے ہیں تو وہ رونے نہیں اس کے بعد پھر دوسرے دن ایسی ہوا پھر دوسرے دن ایسی ہوا اللہ کے ولی تھے زمان سمجھتے تھے کتے کی تو آپ کے مریدوں نے پوچھا حضور ایک بات سمجھنی آئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں یہ کتہ آپ سے کیا کہتا ہے جو آپ رونے لگتے ہیں تو آپ پھر روئیں فرمائے جب میں گذرتا ہوں تو یہ مجھے دیکھ کے یہ کہتا ہے اے بای عزید یہ بتا تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا کے پہلا کر دیا اور میری ایسی کون سی خطار کی جو میں پتہ بنا دیا ہے اللہ و اللہ اس سے پیار کرو اللہ سے محبت کرو اس سے سب سے قریم ہے وہ ہماری زندگیوں پہ سب سے بڑا حضرت کر اس سے محبت کرو اس نے انسان بنایا اور اگر انسان بنانے کے بعد وہ چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر جانم کریم نے کرم دیکھو مانگنے والوں نے نہیں مانگا مگر کریم نے کرم کے دروازے کھول دیئے مانگنے والے نے نے کہا اور دے مگر اس نے اور دیا انسان بنانے کے بعد چھوڑ دیتا انسان اور پتھر جانم انہوں نے پھر مسلمان بنا دیئے اور مسلمان بنانے کے بعد پھر آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی میں نے کوئی اہمہ ادراک نہیں تھا ہم کیا دعا مانگتے اللہ نے اپنے فضل کیا کہ میں بارہ نبی نے دعا مانگی تھی اے اللہ ہمیں نبی نہ منا اپنے محبوب کا نوکر بنا دے موسیقا موسیقا